بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ بیعہ تعاطی کے اندر اعطا ایک جانب سے ہو تو یہ بھی کافی ہے بے بشرتے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو عادہ میں رضا پر دلالت کر رہی ہو سمجھ میں آیا بھئی یہ تو اعطا چاہے ایک طرف سے ہو لیکن دوسری جانب سے رضا مندی کافی ہے اور پھر یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جب کوئی ایک شخص ایجاب کر دے تو دوسرا قبول کرے گا سارے مبیعے کو یا سارے سمن کے بدلے یا اس کو کیا کر دے گا ترک کر دے گا تو یہ نہیں کر سکتا کہ بعض کو لے لے اور بعض کو کیا کر دے ہاں اگر وہ ہر ایک کی الگ قیمت بتلا دیتا ہے پھر کیا کر سکتا ہے در حقیقت پھر وہ کئی ایجاب بن گئے تو چاہے تو اس کچھ کو قبول کرے اور کچھ کو کیا کر دے رد کر دے اور جب تک دوسرا قبول نہیں کرتا ایجاب کرنے والے کو خیار ایجاب ہوتا ہے یعنی وہ اپنے ایجاب سے کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے اس لیے کہ ابھی تک دوسرے کا حق اس چیز سے مطالق نہیں ہوا یا دونوں میں سے کوئی ایک مجلس سے کھڑا ہو جائے تو یہ اعراض پر دلالت ہے تو ایجاب کیا ہو جائے گا باتیں اور جب یہ پڑھا آپ نے کہ ایجاب اور قبول جب دونوں پائے گئے تو بیل لازم ہو گئی اب کسی کو کوئی خیار نہیں کوئی خیار نہیں ہاں البتہ اگر خیار شرط رکھا ہو تو وہ حاصل ہوگا یا اسی طرح خیار رویت اور خیار عیب یہ بھی حاصل ہوتا ہے بھئی مجھتری کو بھئی یہ آگے اب وہ آجائیں گے باقاعدہ بھئی جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خیار مجلس بھی حاصل رہے گا بھئی بیل لازم نہیں ہوئی بلکہ جب تک مجلس ہے دونوں کو خیار ہے بے کو فسخ کرنے کا بھئی اس کے بعد بھئی ہم نے مبیع اور سمن کے احکام شروع کیے تھے علامت آجو شریعہ نے آپ کو بتلایا کہ بیہ صحیح ہے ایسے عیوز میں عیوز کے اندر دیکھو سمن بھی آگئے اور مبیع بھی آگیا تو اے جو مشارن الہ ہے بھئی اور اس میں نہ مقدار ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ وصف ذکر کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ چیز سامنے موجود ہے بھئی تو اب اس میں کسی قسم کے جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں ہاں اگر غیر مشارن الہ ہو موجود نہیں مشاہد نہیں تو پھر اس صورت کے اندر مقدار کا ذکر کرنا بھی ضروری اور وصف کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے بھئی اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ بیہ جو ہوتی ہے وہ سمن حالی یعنی نقد بھی صحیح ہے اور ایک معلوم مدت کے لئے ہو وہ بھی صحیح ہے بشرتے کے مدت معلوم ہو معلوم مجھول نہ ہو بھئی یعنی ادھار بھئی اور پھر مطن میں سمن مطلق کا لفظ آیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی بحث صحیح ہے سمن مطلق میں نے بتلایا تھا مطلق یہاں دو چیزیں ہو سکتی ہیں بھئی مقدار بھی مطلق ہو سکتی ہے اور صفت بھی مطلق ہو سکتی ہے تو یہاں کیا مراد ہے صفت بھئی مطلق آئینی صفت مراد ہے یعنی مقدار ذکر کی میں بیس روپے میں خریدتا ہوں لیکن صفت نہیں ذکر کی کہ ہندوستانی ہے پاکستانی ہے یا نیپالی ہے اب جب سمن مطلق ذکر کر دی تو پھر دے گا کون سے سمن بھئی دیکھو مالیت کو دیکھیں گے بھئی مالیت کو اگر مالیت سب کی برابر ہے ہندوستانی روپیہ پاکستانی روپیہ نیپالی روپیہ سب کی مالیت برابر ہے آپس میں کمی بیشینی جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا بلکہ برابر ہے سو پاکستانی دیں تو کتنے ملتے ہیں سوی ہندوستانی یا سو پاکستانی دیں تو سوی نیپالی ملتے ہیں برابر ہے بلکل کوئی فرق نہیں تو پھر تو جو مرضی دے دیں آپ کو جھگڑے کا خطرہ ہے سب کی مالیت برابر ہے وہ جھگڑا انتوان نہیں ہوگا تو پہلے یہ سورت ذکر کر دی دیکھئے فَإِنِ اسْتَوَتْ مَالِيَّةٌ نُقُودِ فَعَلَى مَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ اَيِّ نَوْعِن فَإِنِ اسْتَوَتْ اگر برابر ہو جائے کیا برابر ہو مالیت النقود ان نقدیوں کی مالیت فَعَلَى مَا قُدِّرَ بِهِ تو اس مقدار پر بے ہوگی قُدِّرَ قَدَّرَ کا مانا ہوتا ہے بھئی حساب لگانا مقرر کرنا فَعَلَى مَا قُسْ مِقدار پر قُدِّرَ بِهِ جس کو کیا کر لیا جائے مقرر کر لیا جائے مِنْ اَيِّ نَوْعِن جس نو میں سے بھی جس میں سے بھی مقرر کر لیں ہندوستانی دینا چاہئے ہندوستانی دے دیں بھئی پاکستانی دینا چاہتے ہیں پاکستانی دے دیں تو کہتے ہیں اگر نقوض نقدیوں کی مالیت برابر ہو تو اس مقدار پر جس کو مقرر کر لیا جائے جس کا بھی حساب لگا لیا جائے مِنْ اَيِّ نَوْعِن جس نو میں سے بھی اَيَّقَعُ الْبَيْو عَلَى عَشَرَةِ دَرَاہِمَ مِنْ اَيِّ نَوْعِن کَانَا یعنی بے واقع ہو جائے گی دس درہوں پر کسی بھی نو میں سے ہو وہ اَيُعْتِ الْمُشْتَرِي اَيَّنُعِن شَعَعَ یعنی مشتری دے دے گا جس نو میں سے بھی چاہے جو نو بھی چاہے وہ کیا کر دے گا دے دے گا وَإِنِ خُتَلَفَا اگر مالیت مختلف ہے بھئی جیسے میں نے کل بتایا تھا نیپالی پاکستانی روپے کے نصف کے برابر ہے بھئی اور ہندوستانی پاکستانی کے ڈیڑھ کے برابر ہے بھئی تو آپ کیا کریں بھئی مالیت مختلف ہو گئی بھئی اب جھگڑے کا خطرہ ہے بھئی بھائے کیا چاہے گا مجھے کون سے ملیں زیادہ مالیت والے اور مشتری کیا چاہے گا میں کم مالیت والے تو پھر مرجح چاہیے کوئی ترجیح دینے والی چیز چاہیے کہتے ہیں پھر ریواج کو دیکھ لو اس شہر کے اندر اس علاقے کے اندر کون سی کرنسی زیادہ چلتی ہے مثلا پاکستانی تقریبا نوے فیصد استعمال ہوتی ہے اور ہندوستانی اور نیپالی صرف دس فیصد استعمال ہو رہی ہیں تو پھر اس صورت میں جو زیادہ رائج ہے یہ اس کا زیادہ رائج ہونا یہ ترجیح دے رہا ہے کہ بھئی یہ عموماً بے کس سے ہوا کرتی ہے نوے فیصد پاکستانی ہر جگہ عموماً پاکستانی سے بے ہوا کرتی ہے تو لازمی بات ہے یہاں پر بھی کس سے کیا مراد لے لیں گے اسے پاکستانی مراد تھے اس لئے اس نے ذکر ہی نہیں کیا بھئی اسی لئے کہا وَإِنِ خَتَالَفَا اور اگر مالیت مختلف ان کی فعال الْآرَوَجِ تو جو زیادہ رائج ہو اس پر بے واقع ہوگی منعقد ہوگی لیکن اگر رواج بھی برابر ہو سب کرنسیاں برابر چلتی ہیں بھئی تو کہتے ہیں فَسَدَا بے کیا ہو جائے گی کیونکہ اب جھگڑا ہے اور کوئی مرجح ترجیح دینے والی کوئی چیز بھی موجود نہیں وَفَسَدَا اور بے فاسد ہو جائے گی اِنِ اِسْتَوَا رِوَاجُهَا اگر برابر ہو ان نقدیوں کا رواج اَيْ فِي صُورَةِ اِخْتِلَافِ مَالِيَّةِ النُّقُودِ کہ صورت میں بطلار ہے فاسد ہوگی بھئی جبکہ نقدیوں کے مالیت مختلف ہو اِلَّا اَنْ يُبَيِّنَا اَحَدَا مگر یہ کہ ان میں کرنسیوں میں سے نقدیوں میں سے کسی ایک کو بیان کر دے تو اَنْ يُبَيِّنَا اَحَدَا اَحَدَا کو مفہول بنا لیں فیل کو معروف پڑھ لیں یا فیل کو مجھول پڑھ لیں اور اَحَدُّهَا کو کیا بنا لیں نائق بار اِلَّا اَنْ يُبَيِّنَا اَحَدُّهَا مگر یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو بیان کر دیا جائے اَحَدُنُّقُودِ دیکھا یہ بھئی ضمیر کا مرجع بتلا دیا بھئی صحیح صدر الشریعہ اَحَدُّهَا تھا مطن کے اندر یہ اَحَدُّهَا کس کو راجے بتلایا نقود کو راجے اَحَدُن نقود مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَحَادَ اَسْتِثْنَاءُ مُنْقَتِعُن اور یہ اَسْتِثْنَاء مُنْقَتِعَا بھئی مطن کے اندر لفظ آیا تھا اِلَّا 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 کے لئے اور آپ نے پڑھا تھا کہ مُسْتَثْنَاء اگر اللہ کا ماباد اگر مَاقَبَل کی جنس میں سے ہے تو پھر وہ کیا تھا مُسْتَثْنَاء مُتَثْل ہے اللہ کے ذریعے اس کو خارج کیا گیا ہے مَاقَبَل میں سے اور اگر وہ اس کی جنس میں سے نہیں ہے تو پھر یہ کونسا مُسْتَثْنَاء ہے مُنْقَتِعَا تو بتلا رہی یہ ہا جو اللہ آیا اللہ کے بعد جو آیا یہ ماباد میں آیا وہ مَاقَبَل کی جنس میں سے نہیں اور جب مَاقَبَل کی جنس میں سے نہیں تو یہ کونسا مُسْتَثْنَاء ہوا مُنْقَتِعَا بھئی کیسے مُنْقَتِعَا دیکھو مَاقَبَل میں احوال بیان ہو رہے ہیں سامنِ مُتَلَق کے کس کے احوال اور سامنِ مُتَلَق کس کو کہیں گے جس کی صفت بیان نہیں ہوئی جس کی صفت بیان ہو جائے وہ سامنِ مُتَلَق رہا مُتَلَق نہیں رہا تو مَاقَبَل میں احوال بیان ہو رہے ہیں سامنِ مُتَلَق کے اور اللہ کے بات کہہ رہے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو کیا کر دے بیان کر دے جب بیان کر دیا تو وہ سامنِ مُتَلَق رہا وہ سامنِ مُتَلَق نہ رہا تو یہ اس سامنِ مُتَلَق میں داخل ہی نہیں اس کی جنس میں سے ہی نہ رہا یہ الگ جنس ہے ایک سمن مطلق ہوتی ہے ایک سمن غیرے مطلق یہ تو اس کی قسیم ہے مقابل ہے بھئی تو لہٰذا یہ ماباد اللہ کا وہ ماباد کی جنس میں سے نہیں جب ماباد کی جنس میں سے نہیں تو مستثنہ کون سا ہوا منقطع بات سب کو سمجھ میں آگئی دیکھا کیونکہ اللہ کے بعد آیا تھا کسی ایک کو کیا کر دے جب بیان کر رہا ہے پھر تو یہ سمن مطلق نہ رہا وَحَادَ اَسْتِسْنَاءٌ مُنْقَتِعُن اور یہ استثناء منقطع ہے لِأَنَّ الْبَحْثَ فِي الْبَعِ بِسْسَمَنِ الْمُطْلَقِ اس لئے کہ بحث جو ہے سمن مطلق کے ساتھ بے کے بارے میں ہے فَلَا يَكُونُ حَالُ بَيَانِ أَحَدٍ نُّقُودِ پس نہیں ہوگا نقدیوں میں سے کسی ایک کے بیان کا حال کسی ایک کے بیان کا حال یہ مِن سے خبر شروع ہو رہی ہے مِن جنسی احوال اطلاق السمنی مطلق سمن کے احوال کی جنس میں سے نہیں ہوگا ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی فَلَا يَكُونُ حَالُ بَيَانِ أَحَدٍ نُّقُودِ تو یہ کانہ کا کیا بن گیا اسم اور مِن جنسی احوال اطلاق السمنی یہ خبر مزا مزا فلے بن رہے ہیں سارے تو نقود سے ترجمہ شروع کریں نقدیوں میں سے کسی ایک کے بیان کا حال یہ نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا مِن جنسی احوال اطلاق السمنی مطلق سمن کے احوال کی جنس میں سے یہ اس کے احوال میں سے نہیں ہوگا یہاں تک سمن کے احوال ذکر ہوئے بھئی کہ سمن نقد بھی صحیح ہے ایک معلوم مدت تک بھی صحیح ہے سمن مطلق بھی صحیح ہے اب مبیع کا ذکر شروع کرنے لگیں تو شارح بتلا رہے ہیں آپ کو سمہ بعد ذکر استامنی شارعہ فی ذکر المبیعی پھر سمن کو ذکر کرنے کے بعد ماتن شروع ہو گئے مبیع کے ذکر کے اندر فقال پسو فرماتے ہیں دونوں طرح سید جیم کے کسرے کے ساتھ بھی ضمے کے ساتھ دیں کہلن و جزافن یجزافن ان بیع بغیر جنسی و بینائن او حجر معین لم یدر قدره اچھا وفی الطعام طعام بھئی بین السطور لکھا ہوا ہے وہوالبرو وہ گندم ہے لا غیر اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تو طعام گندم کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی طعام عرف میں صاحب جوہرہ فرماتے ہیں کہ عرفاں طعام جو ہے وہ گندم کو بھی کہتے ہیں اور دقیق یعنی آٹے کو بھی کہتے ہیں سمجھ میں آیا جی تو گندم کی بے وفی طعام یہ اس کا تعلق بھی وہ صحل بیع سے ہے بھئی گزشتہ صفحے کے شروع میں مطن آیا تھا درمیان میں وصحل بیع اور صحیح ہوگی بھئی فی طعام کس کے اندر گندم کے اندر والحبوبی اور دانوں کے اندر بھئی بھئی یہ دالیں وغیرہ اچھا نہیں یہ چیزیں مرا اور دانوں کے اندر قیلن وقیلن ماب کر بھئی ماب کر بھی ان کے اندر بھئی صحیح ہے و جزافن اور اندازے سے بھی صحیح ہے اندازے سے بھی ان بیع بغیری جنسی ہی لیکن شرط یہ ہے اگر بیچا جائے ان کو بغیری جنسی ہی اپنی جنس کے علاوہ کے ساتھ اپنی جنس کے علاوہ کے ساتھ اگر اپنی ہی جنس کے ساتھ بیچا جائے پھر تو ماب کر برابری کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے اندازے سے بیچنا صحیح نہیں گندم پڑھی آپ نے کہا بھئی یہ تقریباً کتنی ہوگی سو قفیز ہوگی یہ تقریباً گندم تو آپ نے کوئی مابی ہے اندازہ ہے اتنی ہوگی تو یہ اندازے سے بھئی کیا ہے صحیح ہے لیکن اگر دوسری طرح وہ بھی کیا دے رہا ہے آپ کو گندم دے رہا ہے اب اندازے سے کام نہیں چلے گا بلکہ کیا کرنا پڑے گا ماب پر برابر کرنا ضروری ہے ورنہ ایک طرف سے زائد ہو جائے گا کچھ نہ کچھ حصہ تو ربا بن جائے گا آلہ ہو ادنہ ہو جیسی بھی ہو برابری ضروری ہے سمجھ میں ہے برابری ضروری پھر دو بیع کر لینا اس کی ایک یہ صورت ہے ایک بیچ دے کہ یہ میں نے ہزار روپے میں یہ گندم بیچی یہ آلہ ہے پھر ہزار کے کیا کر لے دوسری خرید لے جتنے کے خرید نہیں ہے شاید اللہ علم بحقیقت بالکلام